ہیلو اسلام علیکم گائز کیا حال ہیں کیسے آپ سب تو ہم نے کیا تھا مٹیلک بالوں پہ ورک یہ لاسٹ ویڈیو جو ہم نے لگائی تھی اس میں ہم نے مٹیلک بالوں پہ ہائی لائٹس کی تھی تو یہ وہی بال ہیں اگلے دن یہ ہمارے پاس آئی تھی کیرٹین کروانے انہی بالوں کے اوپر ایک دن انہوں نے ہم سے مطلب مٹیلک بالوں پہ لو لائٹس لی تھی اگلے دن انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کیرٹین کر دیں تو فٹ پلس کی یہ ٹینیوم پروٹین کیرٹین ہے جس کی ہمیں ایک سال گرنٹی دیتے ہیں اس میں ہم نے کیونکہ ہم نے کیا تھا ان کو ٹریٹ ایک دن پہلے تو جب بھی آپ نے ٹریٹڈ بالوں پہ کرنا ہے تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے دو چمچ جو ہیں اس کے اندر ہنڈرڈ ایمل میں دو چمچ بھر کے آپ نے ماسکیں ڈال دینے ہیں اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ وائٹیمن ای آئل ساتھ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پورے بالوں پہ اپلائے کر دینا ہے اپلیکیشن میتھڈ میں آپ کو بہت ساری ویڈیو میں بتا چکی ہوں ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو آپ نے ایک سیکشن پہ آپ نے پروڈکٹ جو ہے وہ سکیلپ میں نہیں لگانا آپ نے سر میں نہیں لگانا آپ نے صرف بالوں پہ لگانا ہے اور ایک انچ چھوڑ کے سکیلپ سے ایک انچ چھوڑ کے آپ نے پھر یہ پروڈکٹ کو اپلائے کرنا اور قوم کی ذریعہ آپ نے قوم آپ نے پوری سکیلپ سے لے کے کرنی تاکہ جو دوسرے بال ہیں ان کے اوپر بھی پروڈکٹ لگ جائے اور برش کو کھڑا کر کے آپ نے بالوں کے اندر پروڈکٹ کو ابزور کروانا ہے ہم نے بالوں کو آج کلیریفائنگ چیمپو سے واش نہیں کیا تھا ہم نے ٹریٹ کیا تھا ایک دن پہلے ہم نے ان کی لو لائٹس کی تھی ان کی بہت زیادہ متیلک بال تھے ہم نے کٹ ڈاؤن کیا پھر اوپر ہم نے ٹوننگ کر کے اس کی ویڈیو میں نے لاس ریکارڈ کی تھی پھر ہم نے اس کو اپلیکیشن کر دیا اپلیکیشن کر کے ہم نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیا ایک گھنٹہ چھوڑنے کے بعد ہم نے اس کو واش کروانا ہے واش کیسے کروانا ہے اب میں آپ کو وہ بتاؤں گی آپ نے سمپل پانی کے ساتھ واش کروانا ہے اور آپ نے پوری کریم کو اچھی طرح بالوں سے نکالنا نہیں ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ٹریٹیڈ بالوں پہ ہم نے ماسک اور سیرم ڈال کے اس پروڈکٹ کو لگایا ڈائریکٹ نہیں لگانا آپ نے ایک گھنٹے کے بعد جو بال ہیں ان کو آپ نے واش کرنا ہے سمپل پانی کے ساتھ اور ایٹی پرسنٹ واش کرنا ہے بیس فیصد جو کریم ہے وہ بالوں میں ہی رہے آپ نے ہلکا ہلکا پانی ڈال کے کریم کو بالوں میں سے نکالنا ہے اور صرف اسی فیصد بالوں میں سے نکالنا ہے بیس فیصد بالوں کے اندر کریم کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیز چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ کو انڈر سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے سمپل پانی کا یوز کرنا ہے یا اس پوائنٹ پہ آپ نے کوئی بھی آپ نے جو ہے وہ شیمپو کچھ بھی یوز نہیں کرنا پھر آپ نے ہنڈر پرسنٹ بالوں کو ڈرائے کرنا ہے بیس فیصد کریم آپ کے بالوں میں ہونی چاہیے اور کائنڈلی ایک چیز کو سمجھیں کہ اس پروڈکٹ کو لگا کے یہ پروٹین کیرٹین ہے اس پروڈکٹ کو لگا کے آپ نے ڈریکٹ ڈرائے کر کے اوپر سٹریٹ نہیں کرنا ورنہ آپ کا بال جل جائے گا پروڈکٹ کو سمجھ کے استعمال کیا کریں آپ نے بہت اچھی طرح سے بالوں کو ڈرائے کرنا ہے ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے ہنڈر پرسنٹ سٹریٹ کرنا ہے سٹریٹ آپ نے کیسے کرنا ہے جب آپ کے بال ڈرائے ہو جائیں گے تو آپ نے ایک چھوٹا چھوٹا سیکشن لے کے اس کو بہت اچھے سٹیٹنر کے ساتھ آپ نے جو کیرٹین کے لیے سپیشل سٹریٹنر ہوتے ہیں ان جن کی ہائی ہیٹ ہوتی ہے دو سو چالیس دو سو پچاس چار سو پچاس چار سو ستر اس طرح ہائی ہیٹ کے اوپر یہ فٹ پلس کاسمیٹک کا ہی میرے پاس سٹریٹنر ہے بہت اچھا ہے تیرہ سے چودہ آزار آئی تنگ اس کی پرائز ہے اور یہ بڑا زبردہ سٹریٹنر ہے کیرٹین کے لیے آپ نے بھائے کرنا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں فٹ پلس کاسمیٹک والوں سے ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے بالوں کو سٹریٹ کرنا ہے ان کے مٹیلک بال تھے تو ہم نے تقریبا ان کو دس سے پندرہ دفعہ ایک ایک لیئر کو سٹریٹ کیا ہے دس سے پندرہ دفعہ اچھی طرح تاکہ بالوں کو تب تک آپ نے سٹریٹ کرنا ہے جب تک اس میں سے بھاپ یا دھوان نکل رہا ہے ٹھیک ہو گیا بہت اچھی طرح آپ نے سٹریٹنگ کرنی ہے پورے ہیڈ میں سٹریٹنگ پہ میکسیمم دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے اچھی سٹریٹنگ پہ جن کے لمبے بال ہوتے ہیں تین تین گھنٹے بھی ہمیں لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ کا سارا ریزلٹ جو ہے وہ سٹریٹنگ پہ ہی میٹر کرتا ہے اور یہ ونڈے واش کے ساتھ پروڈکٹ ہے آپ جیسے ہی سٹریٹ کرو پندرہ منٹ بعد آپ واش کر دو گے تو آپ کے ریزلٹ یہی رہیں گے آپ نے کلائنٹ کو یہ نہیں کہنا کہ کل دھونا ہے پرسو دھونا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کوئی ایسی چیز اس میں کیر نہیں ہے آپ کر کے پندرہ منٹ بعد آپ واش کریں آپ سیرم لگائیں آپ بالوں میں ماسک لگائیں اور بس سمپل جتنا زیادہ یہ واش کریں گے اپنے بالوں کو اتنے خوبصورت یہ دن بدن بال نکلتے آئیں گے بالوں میں شائن بھی آئے گی اور یہ نمبر ون کیریٹین پروٹین ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ایک سال کی ہم گرنٹی دیتے ہیں جو روٹ سے نیا بال نکلتا ہے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ تو ایسے ہی رہیں گے تو ہمارے پاس یہ لو لائٹس کا بیفور کیریٹین ریزلٹ یہ تھا آفٹر واش یہ ریزلٹ ہے تو آپ اپنے کلائنٹ کو بھی کر سکتے ہو سیم ڈے واش کے ساتھ اگر آپ نے صبح ہائی لائٹس کی ہیں اور کلائنٹ کہتا ہے آج ہی ہمیں کیریٹین کر دیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیریٹین مطلب کلر پہلے کرنا چاہیے یا کیریٹین ہمیشہ کلر اور یہ سارے کام پہلے کرتے ہیں اور جب ہم کیریٹین ریبانڈنگ یا کوئی بھی ایسا ٹریٹمنٹ بالوں میں لے لیتے ہیں تو پھر ایک سال تک ہم اس کو اس کے اوپر اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیتے کلر نہیں لیتے تو جن کے روٹس میں کلر آتے ہیں بس ان کو روٹ ٹچ اپ دیتے ہیں اوکے